موسیقی ہمارے حالات کیا ہیں یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے ناکام زندگیوں اور ٹوٹتے خوابوں سے آباد ہمارے معاشرے میں اگر جگہ جگہ مایوسی دکھائی دیتی ہے تو اس میں تاجب کیسا لیکن ایک حقیقت اور بھی ہے کہ آخر کیسے چند افراد اسی معاشرے میں رہتے ہوئے تمام رکاوتوں کو عبور کر کے خوشحالی بھی حاصل کرتے ہیں اور کامیابی بھی کیا ہمارے معاشرے میں ہر کامیاب اور خوشحال شخص چور اور ڈاکو ہے ہرگز نہیں منفی سوچ خود ہمیں بربادی کے راستوں پہ دھکیل دیتی ہے آج آپ کی ملاقات ہم ان افراد سے کروائیں گے جو موہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا نہیں ہوئے اسی سرزمین پر رہے اور ان تمام مشکلات کا سامنا کیا جو ہمیں درپیش ہیں لیکن انہوں نے صرف دولت ہی نہیں شہرت تعلقات اور آپ کی محبتوں کو بھی کمایا آئیے مل کر ان کی زندگیوں سے وہ راز تلاش کرتے ہیں جو جدو جہود کے دنوں میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا دنیا نیوز کے مشہور پروگرام حسب حال کے عزیزی کو تو سب جانتے ہیں لیکن شاید کم لوگوں کو علم ہو کہ اداکار سوحیل احمد انیس سو تراسی میں جب اپنے آبائی شہر گجرہ والا سے کیریئر شروع کرنے کے لیے لاہور آئے تو نہ تو ان کے اس فیصلے کو ان کے والدین کی تائید و حمایت تھی اور نہ ہی ان کے بھائی ان کے اس فیصلے سے خوش تھے نہ تو انہیں یہاں پہ کوئی جاننے والا تھا جو ان کی سفارش کرتا نہ ہی ان کے جیب میں اتنے پیسے تھے کہ وہ کسی کو رشوت دے پاتے آج سوحیل احمد اپنی اس جدو جہود کے دنوں کو کس طرح یاد کرتے ہیں نانا کو دیکھا تھا بابا پنجابی ڈاکٹر فکیر محمد فکیر لیٹری پروگرام کرتے تھے تو ان کو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں دیکھا ہوا ہے اور اس وقت ٹی وی کے پیچھے ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا اور اوپر شکریو لگے ہوتے تھے وہ کھول کے بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس میں نانا کیسے گسے ہیں بس اس میں گسنے کا شوق تھا لاہور آگئے اور گھر والے سارے والد صاحب سرکاری ملازم تھے پولیس آفیسر تھے گھر کا محول جو تھا وہ تعلیم و تربیت گھر میں بس ہوتی تھی پڑھ رہے تھے سارے لوگ والد صاحب پڑھا رہے تھے محنت کر کے جب مجھے شوق پیدا ہوا تو تقریباً دو بڑے بھائی جو ہیں وہ ماسٹرز کر چکے تھے تو ذہن میں میرے بھی حوالے سے یہی تھا پیرنٹس کے ذہن میں کہ یہ بھی کچھ ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا اور سائنس پڑھ رہا تھا مگر یہ سیکنڈ ڈیئر میں یہ کمبخت شوق جو ہے ایکٹنگ کا یہ ذہن میں گھسا اور ٹیلیوین میں گھسنے کے لیے لاہور آگئے لاہور آئے تو بھائیوں نے والد صاحب نے تو بہت ہی مخالفت کی گجرہ والا سے آپ جی ہاں گجرہ والا سے لاہور آگئے بھائیوں نے شور مچانا شروع کر دیا یہ کس کام میں پڑھ گئے ہو یہ ہے وہ ہے وہ اس وقت تو یہ ایکٹنگ کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا تو ایک اسی تذبذب میں تھا کہ کروں نہ کروں کیا کروں ایک دودھ دہی والی دکان پہ ایک شیر لکھا ہوا پڑھ لیا زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے کسی بھی فن میں کوئی باکمال ہو تو سہی تو وہ باکمال ہونے کے لیے ادھر ایک بے کمال سے جگہ پہ ٹھہر گئے تو یہاں پہ اقبال بٹ صاحب ایک میوزک کے حوالے سے استاد ہے ان کی اکیڈمی تھی میوزک اکیڈمی وہاں پہ چونکہ مستانہ صاحب مرہوم کے ساتھ میں یہاں لاہور آیا تھا تو ان کے وہ جاننے والے تھے وہ اکیڈمی جو تھی یہ کمرہ تھا اور صفے بچھی ہوتی تھی وہاں بھی کافی دیر سوئے پھر میرے بڑے ہی پیارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے بابر جاوید بڑے اچھے شائر ہیں بڑے اچھے لکھاری ہیں اور بڑے اچھے ایکٹر بھی ہیں ان کے ہاں ان کے اوپر دکان کے اوپر شاپ کے اوپر ان کے کمرہ تھا ایک ادھر ٹھہر گئے تو بس یہ کمرے بدلتے رہے شہر وہی رہا جد و جہت جاری رہی آپ تھییٹر کی طرف یعنی آپ کی توجہ ہوتا تھا تھی ٹیلی ویژن کی طرف تو زمانے میں پی ٹی وی بڑا مشکل ہوتا تھا اندر جانا لوگوں سے ملنا جی علیق صاحب آیا تو سکرین پہ آنے کے لیے تھا مگر آتے ہی مستانہ صاحب مرہوم و مغفور نے فخری اہمبند صاحب مرہوم و مغفور ان کے ساتھ ملاقات کروا وہ بھی گجرامال آگے تھے دونوں سے اہوان تو فخری صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی گجرامال آگا ہے اور ایکٹن کے شوق میں ادھر آگیا ہے تو میں کھڑا تھا فخری صاحب بیٹھے گئے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا اچھا جی تو میں نے کہا جی وہ میری جی میرا خیال ہے اس کی ویرییشن اچھی تھی انہوں نے مجھے قبول کر لیا تو بس انہی کے ساتھ پھر فخری صاحب نے بہت محنت کی اور بڑا ہی پیار کیا بڑا ہی پیار کیا تو انہوں نے پہلا ڈراما کروایا یہاں جمالہ تے کمالہ تیلیویجن پہ آپ کا پہلا جو ہٹ ہوا سیریل یہ کون سا سیریل تھا یعنی جس میں آپ نے شاول غالے بن لیوی تھی سٹوڈنٹ لیڈر فشار فشار یہ کون سا سال ہے ملک کا رول تھا سٹوڈنٹ لیڈر یہ میرا خیال ہے ایٹی نائن نائنٹی کی بات نائنٹی اس کے بعد نائنٹی ون میں ہم نے ایک سیریل اکٹھے بھی کیا ہر دن سیریل جس میں میں باپ بنا ہوا تھا اور آپ بیٹے بنے ہوئے تھے اب تو ماشاءاللہ آپ بھی باپ بل گئے اور جس میں باری بڑی وہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی آپ کو آواز دیتا تھا تو وہ ایک پپولر ہو گیا تھا کمر 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 کیا کر رہے ہو تم تو بالکل بیڑا گرہ کر رہے ہو کارو باک بڑا ہی پیارا تھا اس وقت کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوہزار تیرہ میں دنیا اتنی بدل جائے گی اور ہم دنیا میں آجائیں اور ہم بھی دنیا میں کمر 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 ہمیں اس سے کیا کہ وہ لڑکا کون ہے اور نوال اس سے کیوں ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہے بجے میں تو ایسی بات کر رہا تھا یوں ہی اندازہ کرو آج کل کے لڑکے بات بھی کرتے ہیں تو بغیر کسی مقصد کے یعنی بجے ایسی بات تو نہیں ہے دراصل وہ جو لڑکا ہے نا اس کا فیس خاصا اچھا ہے موڈلنگ کے لیے تو جوس کے ایڈ میں ڈال لو یار میں اسے بات سنو یہ جو کمالی ہے اسے سنڈیوں کے ایڈ میں نہ ڈال لیں اس کی شکل بھی گنڈورے جیسی ہے جب تو جو خود کہتے دوران آپ کو بھی کیا خصہ آتا ہوگا لوگوں کے روڈ بیہیوئیرز ہوتے ہوں گے لوگ آپ کے راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہوں گے بدتمیزی بھی شاید کسی نے کی ہو غصے کا اظہار بھی کیا ہو تو ان مشکل لمحات سے آپ کیسے گودرتے تھے جی 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 انیق صاحب اس وقت تو سارے ہی بڑے غصے والے سینئر تھے اور وہ لوگ اپنے کام سے اتنے سنسیر تھے کہ وہ کسی بھی قسم کی بے اصولی برداشت نہیں کرتے تھے اور بڑا سخت اسی وقت اسی لمحے ڈانڈ پٹھ ہو جاتی تھی اور بڑا سخت وہ ناراض ہو جاتے تھے اور بے شمار لوگوں نے ایسا کیا بھی اور میرے ساتھ جب بھی کوئی سینئر ایسا بیہیو کرتا تھا یا ویسے ہی اپنے کسی غصے میں ہمیں کوئی ڈانڈ دیتے تھے غلطی نہیں بھی ہوتی تھی تو تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے اتنی عزت دے کہ میں پھر ان کی عزت کروں تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں اب آدب ہوں میں کوئی یہاں کام کے لیے ان سے نہیں ڈرتا پھر رہا تو میرے ذہن میں عدب تھا شروع سے ہی الحمدللہ اور میرا یہ اپنا ایک فکرہ ہے عدب زندگی آسان کر دیتا ہے آپ کسی جگہ بھی کھڑے ہیں کیمرے کے اوپر ہیں کرسی کے اوپر ہیں کیمرے کے سامنے ہیں کیمرے کے پیچھے ہیں واپڈا میں ہیں آپ کسی کاروبار میں ہیں کسی جگہ سائنسدان ہیں سائنٹسٹ ہیں کچھ ہیں عدب زندگی آسان کر دیتا ہے استاد کی بھی یہ جملت میں ہے کہ وہ باعدب شاگرد کو زیادہ سکھانا چاہتا ہے اس پہ محنت زیادہ کرتا ہے بے عدب کو آواہیڈ کرتا ہے کہ یہ نگل جائے اس کو میں کیا بتاؤں فضول آدمی ہے آپ نے ایٹیز کا تیرٹر بھی کیا نائنٹیز کا بھی کیا انٹل ریسنٹلی آپ کرتے رہے ہیں جی جی تو اپنے الفاظ میں بتائیے کہ وہ آرڈینس کیسی تھی اور آرڈینس کیسے چینج ہوئی اور پلے کیسے چینج ہوا دیکھئے دونوں طرف سے کمپیر کیسے گرے گا دونوں طرف سے ایک صاحب خیال ہونا چاہیے جیسے میاں بی بی کا رشتہ ہوتا ہے کہ صرف میاں کو اچھا ہونا نہیں ہوتا یا صرف بی بی کو ہی اچھا نہیں ہونا ہوتا دونوں کو اچھا ہونا ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمر کا اور آرڈینس کا بھی زندگی کا دونوں کا برابر کا حصہ ہے زندگی میں آپ کی ثقافت میں صرف اگر یہ کہا جائے کہ لوگ اب دیکھتے ہی یہ ہیں تو بھئی تم آرٹسٹ ہو یا جنرل سٹور ہو کہ کوئی آکے کہے آٹا دے دو آپ آٹا دے دیں کوئی کہے دال دے دو آپ دال دے دیں آپ کا فن کیا ہے آپ کا آٹ کیا ہے آپ جو دکھانا چاہتی ہیں وہ لوگ ڈائیجیسٹ نہیں کر رہے پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میرا آٹ اچھا نہیں ہے میرا کام اچھا نہیں ہے جو لوگ نہیں لے رہے جو نہیں ریسیب کر رہے جو نہیں ڈائیجیسٹ کر رہے جو نہیں خرید رہے آپ کا مال اچھا نہیں ہے مال بدلو پڑکشن اپنی اچھی کرو دوسری طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ آڈینس کا کوئی قصور نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے آڈینس کو بھی چاہیے کہ اپنے فن سے اپنی ثقافت سے اپنے فنکاروں سے محبت کرے یہاں ثقافت ہے کیا یہاں پہ ثقافت جو ایک بندہ مین پاور ہے آئین کے حوالے سے کبھی صدر ہوا ہے کبھی وزیراعظم ہوا ہے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں جو بھی ایک مین پاور ہوتی تھی آئین کے مطابق اس بندے کی اس ایک شخص کی طبیعت کا نام پاکستانی کلچر ہے ٹھیک ہے کسی نے آگے کہا ہے کہ تو بٹے سر پہ لے لو خبردار خبریں پڑھنے سب نے لے کر دو آج پاکستان میں وزیراعظم نے کسی نے آگے کہا ہے کہ خیر ہے یار اتنی سختی نہ کرو اتار لو تو بٹے اتار کے بیٹھ گئے کسی نے کہا ہے جینے جیکٹیں بھی پہنو جینے پہن کے بھی ٹی وی کے آگے اوپر خواتین موڈ یہ وہ سلیو لیس پرنے شروع ہو گئے پھر کسی نے آگے اوہ نہیں نہیں اتنا نہ کرو اچھا جی مشرف صاحب آئے دازالوں نے کہا بیشہ کچھ بھی نہ پہنو وہ سارا معاشرہ ننگا ہو گیا نچو گا ساری ثقافت ننگی ہو گئی نہیں یہ ننگا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ جانبوچ کے کہہ کہ پاکستان کے تھیٹرز پاکستان کے میلے ٹھیلے جاتے وہاں پہ خواتین نے پرہنا ڈانس کیے پرہنا رکس کیے یہ ہوا یہ پاکستان میں ہوا مشرف صاحب کے دور میں ہوا بہت چیخیں بہت کچھ کیا کسی نے ساتھ نہ دیا اس وقت اکیلے ہی کجل ہو رہے ہیں پرانے پرانے بابے نکال کے گھروں سے لے کہ کبھی کسی کے طرف جا رہے ہیں کبھی کسی کے در پہ جا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کپڑے پہنا دے ان کو یہاں تک بھی کہا خالد مقبول صاحب کو کہ جس طرح بحث کرتے تھے آگے سے سب لوگ سارے حکمران سارے بیروکریٹس کہ رکس آٹ کا حصہ ہے رکس آزا کی شائری ہے بابا آزا کی شائری ہے آزا مقصوصہ کی شائری نہیں ہے کیا کر رہے ہو یہ شو جو ہم کر رہے ہیں حسبحال مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا آئیڈیا تھا کیا تھا یہ تھا وہ تھا بھئی یہ نظام دین کا آئیڈیا تھا نظام دین صاحب مرہوم ایک شو کیا کرتے تھے نظام دین دی بیٹھ اس سے پہلے اس کی اس کا نام ہوتا تھا جمہوردی آواز اس طرح کے دو تین چار بندے بٹھا کے آگے اور اس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے نظریف صاحب بھی بیٹھے رہے خوزر صاحب بیٹھے رہے خوزر صاحب کے بعد پھر ممتاز چودری صاحب خالد باسدار صاحب جمیل وسمیل صاحب عرفان خوزر صاحب خوزر صاحب کی اولاد یہ سب لوگ بڑے بڑے لوگ اس میں بیٹھتے تھے اور سوشل اور پولیٹیکل سٹائل کا ہی پروگرام تھا وہ وہاں پہ بحث ہوتی تھی بڑے خوبصورت انداز میں بے شمار اچھی کومیڈی ہوتی تھی بے شمار اچھا فلسفہ ڈسکس ہوتا تھا بے شمار اچھی تربیت ہوتی تھی اس یوم میں آج کے نیوز چند دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام حسبحال شروع ہوا اس کے بعد مختلف چینلز پہ ایک دوڑا شروع ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ یعنی جو کومیڈی کرنے والے آرٹسٹ جو ہیں کومیڈینز جو ہیں وہ آئے سکرینز پہ اور لوگوں نے بے پناہ پسند کیا انٹرمیوں پر ریٹنگز اور ان کی مقبولیت بھی ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ یعنیق صاحب کے یہ جو خطہ ہے ہمارا جو لیونگ وے ہے یہاں کا رہن سہن ہے اس میں جتنی گھٹن ہے جتنی پریشانیاں ہیں جتنے دکھ ہیں جتنے غم ہیں آپ کوئی یہ نہیں سننا چاہتا پارو میری ماں مر گئی کیونکہ غریب کی تو اپنی ماں مر گئی ہو جائے وہ کیا کرے میں ایک مثال یوں دیا کرتا ہوں اکثر کہ ایسے آپ بچپن میں گھوما کرتے تھے کھڑے ہوتے تھے چکر آتے تھے پھر الٹی طرف گھومتے تھے ان چکروں کو بیلنس کرنے کے لیے وہ جو الٹی سمت کے چکر ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہے آپ سارا دن جیسے سمت کو گھوم رہے ہیں اس کے اپوزٹ آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے پریشانیاں بل واپڈا پولیس حکومت لوڈ شیڈنگ سیلاب اس کے بعد آپ ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہسانا پڑے گا مزا دکھانا پڑے گا لوگ مزا بھونڈا سا میرے جیسے بندوں کو بھی دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ چلے یار کسی طریقے سے یہ ہمیں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے آرٹس جو ہیں وہ کومیڈی جو کر رہے ہیں وہ پسند اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ کومیڈی یہاں چاہیے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دکھ ہے اس میں پریشانی ہے میں جب کر رہا ہوتا ہوں ہس بحال بخدا میں اندر سے بڑا رنجیدہ ہوتا ہوں کہ یہ دنوں نے والی باتیں جس میں ہم ہسا رہے ہیں اور لوگ بیچارے ہس رہے ہیں مگر اپنے اپنے تائیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اچھا وقت ہے کومیڈینز کے لیے ان کو چاہیے کہ اچھا مزا پیش کریں صاحب سترہ خوبصورت میں اگر تھوڑی سی تاریخ دیکھتا ہوں یہ پرفارمنگ آرٹ کی اس خطے میں برے سغیر میں تو یہ ہندو نے ہی تھیٹر شروع کیا تھا اور تھیٹر اس طرح شروع کیا تھا کہ اپنی عبادات کو مذہبی رسومات کو مذہبی روایات کو وہ ڈراما ڈائز کر کے دکھاتے تھے لوگوں کو تھیٹر کی بنیاد برے سغیر میں سٹارٹ اس کا یوں ہے آج بھی وہ اس پہ قائم ہیں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ بھی وہ آج بھی اپنی مذہبی رسومات مذہبی روایات مذہب کے حوالے سے وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ سرور کرتے ہیں کوئی مایوسی نہیں ہے میں تو جب یہ شیخ رشید صاحب کو یا اپنے کسی دوسرے دوست کو دیکھتا ہوں کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے خانہ غراب ہو گیا ہے مر گئے ہیں لٹو یا اللہ خدا کے واسطے ٹھیک ہے فکر کریں ضرور کریں مگر بہت امید کی کریں یار خدا کے لیے آگے راہیں دکھائیں راہیں تلاش کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس سے بہت بہت برے وقت آئے ہیں دنیا کے اوپر لوگ نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں قومیں برباد ہو گئی ہیں پھر بنی ہیں کوئی ایسی بات نہیں تلاش کریں راستہ مل جائے گا یہ ہی کہیں ہے یہ ہی کہیں ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی بندہ جو گورمنٹ نے بیڑا کر نہیں 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 سب کچھ یار ہو سکتا ہے میں صرف آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں انیک صاحب میں نے میری میرا اپنا جو اینجی فیوریٹ میرا آئیڈیل میرا رہبر اللہ تعالیٰ کے بعد یہاں پہ میری زندگی کے اندر وہ میرا باپ ہے میرے والد مرہوم و مغفور روٹی کے اوپر ایک انڈا رکھ کے یا تھوڑا سا آچار رکھ کے اسے ایسے بند کر کے اخبار میں لپیٹ کے اور اس کو جیب میں ڈال کے دفتر جایا کرتے ہیں دو بلب نہیں تھے جلانے دیتے اگر ہم دو کبروں میں بیٹھے ہوئے گپیں گھان کرے ہیں اور وہ گھر آ گئے ہیں تو وہ سخت ناراض ہوئے ہیں کہ خدا کے واسطے ایک بلب بند کرو سارے گپیں مار نہیں ہیں تو ایک بلب کے نیچے بیٹھ جاؤ ہاں اگر یہاں پہ آپ گپ مار رہے ہیں اور آپ نے بیچ میں سے پڑھنا ہے تو دوسرا بلب جلا لیں جا کے دوسرے کمرے میں یہاں لاہور ہم دونوں اترے باپ بیٹا تو سٹیشن سے ای ڈی آئی جی گجران والا رینج تھے اس وقت تو گجران والا رینج کے ڈی آئی جی آفیس یہاں صفحہ والا چوک میں تھا تو یہ کوئی دو ڈائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے سٹیشن سے صفحہ والا چوک کا تو پیدل مجھے ساتھ لے کے پیدل چلتے ہیں بھائی تو پیدل پیچھے پیچھے جھررت نہیں ہوتی تھی کوئی آرگو کرنے کی پیچھے پیچھے پہن جا رہا ہوں تو مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ جوڑی ایج تھی ینگ مین تھا تو یہاں اسمبلی حال کے قریب سے فٹ پات جو ہے وہاں سے ہم چلتے چلتے باپ بیٹا جا رہے تھے وہ تھوڑے آگے ہو گئے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تکڑے لمبے تھے تو قدم بڑا تھا میں بچا تھا میں تھوڑا ساتھ دیکھتے دیکھتے سست پیچھے ہوا تو ایسے مجھے پیچھے مڑھ کے کہتے ہیں کیا ہوا ہے تھک گئے ہو تو میں دوڑ کے آگے آگے ہیں کہتے ہیں بیٹا پیدل چلتے ہیں تو میں پتہ ہے کہ یہ پیدل ہم جا رہے ہیں تو کیا ہوا ہے یہ تو صحت اچھی ہوئی ہے دوسرا ایک روپیہ بچا ہے آٹھانے لیتا تھا اس وقت ویگن والا اسٹیشن سے صفحہ والا چوب کے وہ ایک روپیہ بچایا ہے میرے باپ نے ایک روپیہ بچاؤ تب بچو گے نہیں تو مارے جاؤ اتنی سی ساری بات بھئی ہم لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم نے اسی کے بغیر نہیں سونا ہم نے بچوں کو دوب چھاؤں کا احساس ختم کر دیا ہے ہم نے اس کا لطف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو یہ تو بوسم چھ آٹھ بوسم ہے ہمارے پاس گرمی ہے سردی ہے انگریز ہزاروں کروڑوں لاکھوں لگا کے بچارہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں گورے ہر سال دوب لینے کے لیے پسیدنا لینے کے لیے یہاں نکل رہا ہے تو اسے نکل لے دو خدا کے پاس سے اس کے اوپر برف لگا لگا کے بلکل فریز کوکڑ بڑا دیا ہوا ہے اجزان کو بلکل جڑ گئے ہوئے ہم نشکرے ہو گئے ہوئے ہیں سبر ختم ہو گیا ہوا ہے کچھ ہوتا ہے ویگن اُلڑتی ہے سارے کہتے ہیں گورنمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی اور یہ پہلے بھی اُلڑتی تھی اس بندے کو پکڑو جس نے یہ پہلی دفعہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ بانٹا تھا مدد مدد میں کہہ رہا ہوں فقیر فقیر ہو گئی ہے ساری کو فقیر بے سبرے کسی حسبتال میں کسی کا مریض مر جاتا ہے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہو یار خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو جاؤ اس کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو گئے شہور میں جاؤ جس نے مارا ہے کبھی نہیں تھا ہم نے سنا بچپن میں کہ حسبتال میں بندہ مر گئے تھے حسبتال ہی سارا توڑ دیا ہے لوگوں نے ایمرجنسی پاندی ہے ساری خدا کے واسطے سبر کرو کوئی تھوڑا سا قبول کرو ایکسپٹرو اللہ تعالیٰ کی شان کو اس کے سسٹم کو برداشت بلکل ختم ہو گئی ہے کیوں مر گیا ہمارا باپ کیوں مر گیا ہماری ماں کیوں مر گیا ہماری خالہ کیوں ہمارا بھائی مر گیا ہے یہ ہو گیا موت کو نہیں ہم ایکسپٹ کرنا چاہ رہے باقی تو سب کچھ چوڑ دیں تو کچھ نہیں ہوا شیخ رشید صاحب سے کہیں کچھ نہیں ہوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا اور جو ہوگا وہ کرم شہنشاہ کا ہوگا یہ کنٹینوٹی تھی ایک سیریل میں مری کچھ نہیں ہوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا مگر جو ہوگا وہ کرم شہنشاہ کا ہوگا تبدیلی اپنے اندر لائیں اس چھے فٹ کو ہم تبدیل نہیں کر سکرے چلے ہم نکلنے ملک تبدیل کرنے کونسی تبدیلی آئے گی بھئی کبھی نہیں آئے گی تبدیلی یہاں سے یہاں تک پہلے آئے گی پھر تبدیلی آئے گی یہ سب پولٹیکل ایک سارا سٹنٹ ہے چینج کر دیں گے ملک کو تبدیل کر دیں گے ملک کو نہ کوئی تبدیل کرے گا نہ کوئی چینج کرے گا کوئی نیا پاکستان آپ کو دے گا یہی پاکستان رہنا ہے یہ بڑا مہنگا خریدہ ہوا ہے بڑا مہنگا لیا تھا یہ اس کے لیے بہت زیادہ خون باہر سرخ نوٹ دیئے تھے بہت زیادہ اسی کو ٹھیک کرنا ہے اس کو ٹھیک اس وقت ہوگا یہ جب یہاں سے یہاں تک چھے فٹ ٹھیک ہونا ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی قطن کوئی کمی نہیں جو دیانت داری سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک وہ پاکستان کو چھوڑ کر کسی خوشحال ملک میں رہائش پذیر نہیں ہوں گے وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے ہیں آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کرواتے ہیں جو انیس سو ستانوے میں محض سولہ سال قبل آئی ٹی کے شعبے میں کاروبار کی بنیاد اس نے اسی پاکستان میں رکھی اور آج اس کی کمپنی کے اساسوں کا حجم سو ملین ڈالرز بتایا جاتا ہے سفر کہاں سے شروع کیا آپ نے اس ملک نے آپ کو مایوسی کی باتیں تو سارا سال ہوتی ہیں خوشی کا موقع ہے بتائیے اپنی خوشیوں کے ساتھ ذرا ہمیں کیونکہ جو کچھ مجھے پاکستان نے دیا اور جو کچھ مجھے لاہور ملا میں لے کے کچھ نہیں آیا تھا سترہ سال پہلے میں آیا لاہور میرے پاس سوائے میرے خوابوں کے جتب فرانسیز دے تھے جو کمایا ایک زندگی میں خرچ کر دیا تو اٹھ کے پاکستان آئے میں سولی میں تھا اس سے پہلے کچھ سال کام آپ یہی کرتے تھے آئی ٹی ریلیٹر جی میں اس سے پہلے سترہ سال سے میں نے آئی ٹی کنسلٹنٹ از ای ڈیزائنر ڈیویلپر رہا ہوں میں نے پاس دنے میں کچھ نہیں کیا سوائے آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے کے یہ میرا پیشن رہا ہے پہلا آفیس ایک چھوٹا سال لیا ہم نے چھ سو اگرز کا چار لوگ ہائل کیے اور روز صبح آفیس آتے اور خواہش تھی کہ پاکستان میں کام کیا جائے آئی ٹی سرویسز کی کم نہیں کھولی ابھیس ہی کوئی کام نہیں ملا شروع کا مہینہ گزر گیا دو گزر گئے پاکستان میں کوئی کام نہیں تھا ہم نائنٹی سکس کی بات کریں جب ہی پاکستان میں آئی ٹی کی ڈیمانڈ نہیں تھی سرویسز نہیں نہیں تھی ٹیلی فون میں دیکھتا ہے کہ بجے تو کوئی کال آئے کس کس پر ٹیلی فون نہیں بچتا تھا تو میں دوستوں کو کارے ساتھا ہوں کہ ٹیلی فون نہیں بچھاتا تو انہیں کہ جب دو ملے گزر گئے گئے نہیں تو میں نے اپنی بیگم سے گھر میں کال کیا یار ایک کام کرو روز مجھے کال کر دیا کرو کیوں کہ فون کے بل تو بجے ہکیں گیجے تو وہ دیکھ مرکت مجھے دن میں دو دفعہ کال کر دے فون بجے میں دیکھتا رہوں اٹھاؤ گا اٹھاؤ کہ شاید کسی کال ہو اٹھاتا تھا تو بیگم کال ہوتے تھی بٹ امیزنگ بات ہے کہ ایک دن واقعی فون بجا اور اٹھایا تو کال تھی جس سے زنگی بدلی جو سکلز انہوں نے مانگی تھی وہ کافی کمپلیکس تھی بٹ افتر لکنگ روکنگ پورے پاکسا مارکت میں اے بل تو فائنڈ فور گوڈ پیپل اچھا 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 سیدل کیا اچھا اب یہ پہلا جو آرڈر آپ کو ملا یہ اس کی ذرا داستہ آپ کو یاد ہے جی اس کی داستہ بڑی بزار ہے اچھا بزرگی بات یہ ہے کہ بینک تو میں جارہوں لیکن میرے پاس کمیری تو ہے کوئی نہیں چار لوگ ہیں میرے پاس کوئی میرے پاس ایسی ڈاکومنٹ نہیں ہے جو میں ایک نئے کسٹر بک پیزنٹ کروں سو وڈ ایڈی میں نے اپنے پرنٹر کال کے میں نے کہا یار ایک کام کرو ایک ہارڈ فولڈر بنا دو مجھے اور اس فولڈر میں میں نے اپنا ریزیو میں لکھا پورا سلیم گوری ہز دنڈی سنڈی سیف دینی اس کی سکل ہے اس کا ورک ہے اور اپنی تصویر لگا دی ایمی تصویر لگا دی ایمی تصویر لگا دی کیونکہ میرا آفیس اس کا ملیتا ہے لگا دی تو وہ تصویر لگا ہی میں نے آرڈکو بھی پرنٹ کیا اور اور drei داس لuter اینگر گاouleی عیقی بوما عشر جس EU میں نے هاتنگیا آگئی ہوا گا تھے میں نے ہاں آپ Will با کسٹر میں کچھ تکیا میں پیدا کرتا ہوں کچھ میگم سے پیسے ادھار لیا کچھ بھائی سے پیسے لیا کہ مجھے بنگکوک جانا ہے میں پیدا کرتا ہوں میں پیدا کرتا ہوں پیدا کرتا ہوں پیدا کرتا ہوں ہم وہاں بیٹھے ہیں دن کے بارہ بجے بنگکوک کافی گرم ہوتا ہے میں کی بات ہے پہلی میری کسٹر میٹنگ ہے میں نے اپنا ایک بلو سوٹ ریڈ ٹائزیو لگائی اور جال کرتا ہوں میں نے جانا ہے میں نے پیدا کرتا ہوں کچھ بیزنسمنٹی طرح میں چاہتے ہیں میں نے تماما چاہتے ہیں میں ویڈیو Executive موسیقی موسیقی تم اپنے تے پیسے خوشیدتے آتی ہو کام میرے پاس ہے میں نے کہا it's all right don't worry just take me for lunch and I'm happy I just want to come and see you and منہ ایک آوٹن ہو جاتی ہے اور میں تم سے ملتا ہوں I did that for six month every month went to him without asking just saying hello to him and taking me to lunch اور وہ ہوا کہ اس سے اتنا مجھ سے وہ واتنگ آیا اس سے کہا اچھا یا میں تمہیں ایک کام جاتا ہوں تم یہ کر لوگے تو پھر میں تمہیں اور کام دوں you know what he did ہمیں نے کہا جی تائیوان میں ایک کام ہے اب تائیوان میں نہ آپ کی بیسی ہے نہ آپ کی زفیت ہے اور وہ چائنیز بولتے ہیں وہاں ایک چھوٹا سا سوفیرا کیا تم بنا دو گے میں نے بغیر سوچے سمجھے کہ ہاں میں بنا دوں گے اس کے ٹھیک ہے میں اپنی ٹیم لے کے لاہور آتا ہوں اور تم مجھے بتاؤ کہ کیسے بنا ہوگی اب یہ پہلے دفعہ کوئی کسٹمر ہمارے پاس لاہور آ رہا ہے اس وقت تک офیس وغیرہ بن چکا ہے اس وقت پیسے آگے تھے ہمیں نے اس وقت پیسے آگے کیا اورٹی سمجھے بہت بہت پیسے اس وقت میں ایک دو اپنی ایک دبانی میں ان سے پیسے میں بہت پیسے میں بہت پیسے دوبار کرنے اس وقت میں ہمارے پرے آتا ہمارے پوچ� اب جس جمن گا ہے میں بہت موزید کی بات ہے اور وہ آرہا ہے اپنے تین ٹائوین کے لوگوں کو لے کریں چائنا پائمان آرہے ہیں اندر کمیتر لہور ٹو ٹو چی ہاو ٹو سمال ساورتر تو آیا ہے ان سمارے میں بڑا بجدی کا بنا مسلا تھا آتکل لوڈشن اتنی نہیں جتی بہت زیادہ بجدی ریلیابل تھی رہی بنا پرشان ہوگئے میں کہا میں کیا کروں گے جرے بے باستانی اور اپنا آئی کلیٹر فورے جرے بیتے ہیں میرے پر ٹیم سے کہا کمری میں بیٹھیں گے اس کی لائٹیں اور کپیر سارے یوپیس پیڑا مورا کپیڑا گیا جو پیٹھ پیٹھ میں ایجنریٹر ایجنریٹر روپیس کا دیکھتا مجھے یہاں باتا کیا چیز سے موزید کرتا کہ یہاں بیٹھا سکتا کہ ایجنریٹر گیا جو پیٹھ میں ایجنریٹر ہم نے ایک لائٹہ لیا اور نیچے لگایا و میں نے اپنے تین سے کہا جب بھی لائٹ جائے تو جنرے دوسر کریں گے باقی میں کر کروں گا ہم میرے کہیں گے ہم میڈنگ کریں کرک کر کے اسے بند ہو گیا نہ لائٹ ویڈے گئی نہ کبیر بند ہو ہمیں پہلے کے ارتا جاچتے ہیں جنرے چلا ہے میڈے پر کنول ساب سے انجاب آج ایک دو ہول دے اسے درامہ کیا ہی کیستے رہے لے کسیم رہا لے کسیم رہا لیا کہتا ہے اس دو ایک رہا لیے ایک سوچھکا رہا لیا ویدیو ہی دیکھینی پarden پھرڈا لکنی دیکھتا ہے تو پاور سپری جس کاری بیدی کبھی ہے دیکھتا ہے کسٹمر اب کو معدی کرد ہے دن تاکور خوبصورت سے 100 کلی چاند دولار دن تاکورت چرک کرد کیونٹ بھی ہے؟ 100 کلی چاند دولار کیونٹ کلی چاند دولار فرم تاکورت ہی فرمیدیار کیونٹ بھیار پھر تاکورت ہی چاند دولار ہم نے انگلیش تکس ثبت پھجا انہوں نے ایک لیٹر کو ٹرانسلیٹ کیا پھر ہم نے اپنے سکرین پر اسے مرچ کیا ایک فیدہ یہ ہے ہماری ڈیویلپنٹ سیکل میں کہ ڈیویلپنٹ اندر انگلیش میں ہوتی ہے اور یہ سب یہی پہ ہوا ہے لاہور میں ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیویلپنٹ وزڈن ایڈیزائن اف دیکھر ہنڈیڈ تازنڈ کونٹیکٹ وزڈن ان لاہور بائے آپ کے بچوں نے جو سکول لاہور کے سکول تھے کسی کھی ہمار پہ ہی لیٹین آج ماشالالہ انکتے ہیں مسجد بہن book Controls سنگاپوری اور سنگاپوری کیسر ہیں بلین کسی دولاری کرنے کسی کنگاپوری اور سنگاپور رہنگ داری اور سکول کیسروں سے ناہور پرنجا اور کسی کمی کو ہم نے گھسر کی خودنیا دیا چانہ میں چانہ چانہ ایک ایک باری دیشتر ہے دنیا میں کتنے ملکوں میں آپ کے فیشتر کیا ہے ماشاء اللہ، مجھے رہے ویڈجنگ ایک بیشتر کی خلال بیگوڈیشنیڈی آپが دیوامر فسیسکو آپ میں دیوامر فسیسکو ہر دیوامر فسیسکو 教 cementedاف یہ ہمارے ماڈرین سلسلسelम اور ہم دین بار centimeter سافرا مغیر لوکل سلسلسل ہونکار ثوات پیسا کی طرح کا وقت سوف آنسن جو مارکٹ کیپ ہے وہ تو ہنڈڈ ملین ڈالر کے اس پر آتی ہے کیونکہ امریکن لسٹڈ کم نہیں تو آپ مارکٹ ویلیو ہاں سے دیکھیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریل ویلیو نہیں نکلتی ابھی کیونکہ ابھی بھی ہم ایک ایسی سٹیج میں ہیں جہاں ہماری گروتھ انشاءاللہ آنے ہے میں اسٹریلیا سے آرہا تھا تو میرے دوستان نے کہتا ہے یار تم وہاں اس وقت میں کیسے راؤ گئے اس میں تو بہت کرپشن ہے بہت ایشوز مجھلی نہیں ہے پانی نہیں ہے پرڈکس بھولی تو تم تو میرے اس سے بھی جاتے کہ میں اپنے آپ کو وہاں ڈھال لوں گا اور میں ایکسیپ کر لوں گا سب ایشوز کو پھر میں اس میں کام کروں گا تو یہ ابھی بھی میرا موٹو ہے کہ دیکھیں کوئی چیز آپ کو پرفیکٹ انوارمنٹ کبھی نہیں ملے گی نیور اگر پرفیٹ ملے گی تو پھر بہت سے کمیٹر آ جائیں گے تو مشکل انوارمنٹ میں ایکسیل کرتے کہ جہاں اور کوئی چیز نہیں کرتا آپ ایکسیل کریں گے تو یہ میں جب لیکچر بھی تو یہ کہتا ہوں بچوں سے کہ آپ نے ایکسیل کرنا ہی مشکل ہاں رہا ہے ادھر ویس تو سو کی لوگ کبھی نہیں کھلتے لیں گے اور آپ سے کمیٹ کریں گے اور آپ کچھ نہیں ملے گا بیچ میں ایک انکیشے نہیں اتنے ایشوز آئے ہیں جب ہم ایک دفعہ میں تائیوان میں بیٹھا تھا اور ہم میں پرسجن دے رہا ہوں ایک دم ایک چینیز بھاگایا کہ اللہر کے ارپورٹ میں پھٹ گیا اب سارے شکل دیکھ رہے ہیں سوال یہ کہ بہت چالنجنگ ملک ہے لیکن اس میں اپورتری کرٹی گیا جو لوگ اگر ریڈی ہیں مشکل حالات میں فیس کرنے میں وہ بہت آگے رکل جائیں گے اور جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جہاں اچھے حالات میں انویسٹ کریں گے وہ پھر مو دیکھتے رہیں گے کیونکہ لوگ ان سے موقع نہیں دیں گے اٹھارہ کروڑ کی عبادی کو آپ نے سرویسز دینی ہے آپ نے فوڈ دینا ہے آپ نے ہیلٹ دینی ہے آپ نے ایسپلڈی دینی ہے اس سے بڑا ملک آپ کا بڑا خوش زنیوستہ دو باہمت افراد کی سچی کہانیاں آپ نے سنی ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ان سچی داستانوں سے اپنی مرضی کا سبق حاصل کریں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ محض اتنی ہے کہ اگر انسان سچائی اور خلوص سے محنت کے راستے پر چلتا رہے اور اپنے رب کی رحمتوں پر یقین رکھے تو قدرت اس کا دامن کبھی خالی نہیں چھوڑا کرتی